تبرانی کتنی دور سے چل کے جاتے تھے کتنی دور گاڑیاں جاتی تھی اور آپ کمپیوٹر پر سننے والوں کے نام پھر اس سے کیا خوشخبری ہوگی کتنی مشکل سے آئے کتنی میموری لگی آپ کے کمپیوٹر پر کتنا خرچہ آپ کا آیا آپ کا لیپ ٹاپ کتنے کا آیا آپ نے جو زبردستی کر کے لے لیا کہ مجھے اپنا الگ سے چاہیے اور آپ نے کتنی مشکل سے سیکھا اس کے کلک کرنے اور ماؤس پہ آپ کے جتنے ہاتھ لگے اور کھی بورڈ پہ آپ کے جتنے اثرات لگے یہ سارے کلکیامت کے دن تو لیں گے آپ کے پینوں پہ لگے ہوئے نشان تو لیں گے آپ کے ہاتھوں کا آیا وہ پسینہ تو لے گا انشاءاللہ اور آپ کی کاپیوں کے صفے تو لیں گے اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ موٹی کاپیاں استعمال کریں وہ چھوٹے سے پرچے کو بھاری کر سکتا ہے بیچھے آپ سن چکے ہیں اللہ ہو کبر چلیے اگلی چیز پہ چلتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے پہلے روایت اور پھر اس کا انشاءاللہ آپ کو نام بھی بتا دوں گی صحیح سند ہے حسن درجہ کی سند ہے حضرت علی سے اس فہانی میں نفس سلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اٹھو اور اپنی قربانی زبا ہونے کے وقت اس کے پاس خود موجود رو یہ نوٹ کیجئے کا بات یعنی جو قربانی کر رہا ہے وہ خود بھی وہاں موجود ہو جو قطرہ اس کے خون کا ٹپکے گا وہ تمہارے لئے ہر گناہ کی مغفرت کا سبب ہوگا خوب سن لو اس کا خون اور گوشت لا کر ستر گناہ کر کے تمہاری میزان میں قیامت کے دن وزن کے ساتھ رکھ دیا جائے گا یہ سن کر ابو سعید نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ حکم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مخصوص ہے کتنے حریص ہوتے تھے نا کہا کہ شاید آپ نے اپنی بیٹی سے کہہ تو یہ نیکی صرف انہی کے اس سے میں آئے گی یہ آپ کے گھر والوں کے لئے فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لئے بھی ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا امتیوں کے لئے بھی یہی حکم ہے اس سے پتا چلتا ہے دین کتنی جسٹس والا ہے یہ نہیں کہ پریسٹ کوئی نیکی کرے تو اس کی نیکی کا بہت وزن ہے اور مقتدی کوئی نیکی کرے تو اس کا کم ہے تو کیا پتا چلا کہ قربانیوں کے گوشت بھی تلیں گے یہ خون بھی تلے گا اسی طرح ایک اور روایت اگلی چیز جو ہمارے نام عمال میں تلے گی بہکی نے ابن مسعود سے اور ابن حبان ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے اور ایک اور روایت میں وہ حریرہ سے بھی یہ نقل کیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے وضو کر کے صاف پانی سے وضو کا پانی پہنچ لیا تو اس کوئی حرچ نہیں یعنی کوئی حرچ نہیں اگر وضو کر کے کوئی پہنچ لیتا ہے پانی کو ڈرائے کر لیتا ہے اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ افضل ہے کیونکہ قیامت کے دن دوسرے عمال کے ساتھ وضو کو بھی تلو کیا جائے گا سبحان اللہ آپ کے وضو کا پانی جبکہ جسم پہ رہ جاتا ہے یہ بھی تلے گا ابن عبی شہبہ نے مصنف میں لکھا کہ سعید بن مسیب یہ تابعی تھے انہوں یہ وضو کے بعد رومال کو پسند نہیں کرتے تھے کیا کہتے فرمایا اس کا بھی نیکیوں کے ساتھ وزن کیا جائے گا اللہ اکبر چلیے اگلی چیز نوٹ کرتے ہیں پہلے روایت تبرانی کی روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں میں نے ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں دے دی پھر اس کا بچہ کیا پہلے اونٹنی دی تو بچہ بھی ہو گیا اس کا تو کہا چلو بچہ میں خرید لیتا ہوں اللہ کے نفس سلام سے مسئلہ پوچھا گیا فرمایا رہنے دو قیامت کے دن یہ اور اس کی اولاد سب تمہاری میزان میں آئے گی اللہ اکبر آپ کے صدقے قربانیاں اگر کچھ نیت کی تھی کچھ ایکسٹرا دے دیا تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ آپ کے نام اعمال میں تلے گا کل قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو اگلی چیز پہلے روایت زہبی نے امران بن حسین سے روایت کیا اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی روشنی علماء کی روشنائی یعنی انک سیاہی اور شہیدوں کے خون کا وزن کیا جائے گا اور علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے بھاری نکلے گی جن کے پلڑے بھاری وہ فلا پائیں گے علم کی اتنی شان ہے کہ اس کی روشنی اس کی سیاہی شہیدوں سے بھی زیادہ ہے وقت کی وقت کی بات ہے دیکھئے کبھی جان دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ دشمن سرحد پہ کھڑا ہے اور کبھی کبھی علم دینا لازمی ہوتا ہے کیونکہ دشمن ذہنوں کی سرحدوں کے پاس کھڑا ہے اور کیا انسان کے نام عمال میں وزن کرتا ہے ابھی تک تو میں نے آپ کے ساتھ یعنی حدیثوں کے ساتھ ساسر لیا اگر آپ پوری باتوں کو ایڈ اپ کر لیں خلاصہ کر لیں تو بات کیا پتا چلتی ہے کہ انسان کے نام عمال میں جو وزن ہوگا نا وہ خلوص کا ہوگا اخلاص اخلاص کتنا تھا دیکھیں یہ موسٹ امپورٹن ٹھنگ ہے سورت بیینہ کو اس کی دلیل پہ لکھ لیجئے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَّا مُخْلِصِينَ لَحُدِّينَ خُنَفَا اور اخلاص پہ جو روایات ہیں اِنَّمَا لَا مَالُ بِنِّيَّاتَ جتنا خلوص سے عدا ہوگا نا اتنی نیکی قبول ہوگی خلوص کی کمی نیکیوں کو برباد کر دے گی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس آپ کے پاس دو ہزار ڈالر تھے مثال دیتی ہوں آپ نے اس کو خرچ کر دی اللہ کے راستے میں لیکن آپ نے ساتھ ہی ساتھ نیت بدل لی کسی کی مجبوری پہ دی کیا کریں آپ فنڈ ریزنگ میں آئیں اتنے بڑے آدمی ہیں شہر کے اگر نہ دیا تو بیستی ہوگی لاؤ مرے باندھے دو ہزار کا چیک کاتا دے دیا آپ نے کیا کیا دو ہزار کو آپ نے زیرو سے ملٹیپلائے کر دیا زیرو کیا ہے اخلاص کی کمی دو ہزار انٹو زیرو اس ایکول ٹو زیرو اور اگر آپ دو ہزار کو خلوص کے ساتھ لیتے تو آپ کا خلوص کیا ہے ایک اس کو ایک سے ڈپمنٹ سمجھیں عام درجہ کا خلوص ہے تو ایک ہے آپ نے ٹو تھوزن ڈالر سپینڈ کی ہے فیس بھی لیلہ کسی بھی نقی کے کام ہے تو ٹو تھوزنٹ انٹو ون اس ون آپ کو دو ہزار کا پورا ثواب ملے گا خلوص بہت زیادہ تھا دیئے دو ہزار دل چاہ رہا تھا کبھی دس ہزار ہوتے تو وہ دیتا تو آپ کا یہ جو ون ہے نا یہ ٹین میں بدل جائے گا آپ کی نیت بڑھ گئی نا دس گناہ نیت ہو گئی اب دے ذرا دو ہزار کو سرب ون ٹین کے ساتھ آپ یہ سارے فگر لکھیں گے اپنے نوٹس میں کیا ہوگا آپ کے دو ہزار کتنے ہو گئے بیس ہزار ہو جائیں گے اور خلوص بڑا ہائے اللہ میں نے صرف دس ہزار دیا ہے سوتا میں ضرور دیتی چلو جو ہے وہ تو کروں بسم اللہ تو کروں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی دے دے بعد میں بس اب آپ نے دو ہزار کو ان ٹو ملٹیپلائے کرنا ہے ہنڈرڈ سے تو کیا ہو گیا کرتے جائیے زیرو بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں اخلاص شرط ہے کوئی ہسپیٹل بنا دے زیرو سے ملٹیپلائے کر دے زیرو بڑی بڑی افتاریاں کرا دے زیرو سے ملٹیپلائے کرے زیرو اور چاہیں تو ایک سے لے کے انفینٹ تک کے درجے موجود ہیں اخلاص بڑھاتے جائیں نیکیاں بڑھیں گے اور دنیا میں بھی بڑھ جاتی ہیں یہ بھی یاد رکھئے گا یہ آخرت کے سکولت نہیں ہے یہ پوائنٹ ایک الگ سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں صرف آخرت میں نہیں پلڑے بھاری ہوتے اللہ اخلاص والی نیکیوں کو دنیا میں بھی پھیلا دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں کو دیکھ لیں کہاں گھر بنا کے دعائیں کر گئے تھے ربنا تقبل منا انکنت السمیل علیم اللہ کیامت تک لوگوں کو اس گھر میں جمع کر رہے ہیں آج جو بہت اللہ میں رونکے دیکھتی ہیں نا یہ ابراہیم کی قربانی اور اخلاص کا ذریعہ ہے دیکھیں بعض دفعہ ہم کسی کو بہت بڑی نیکی کرتے دیکھتے ہیں یہ بات جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں نا تو میرے اپنے ہاتھ کام پرے ہیں بڑا حوصلہ تو یہ بات سنیں اور حوصلہ نہیں ہے تو بند کر دیں بے شک نہ سنیں کیونکہ یہ بات جو ہے نا یہ ان کے لیے نہیں ہے جو نیکیاں کرنی رہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ایک تو وہیں جنہیں چھٹی لیوی ہے آن لیو ہے رخصت ہے کچھ شارٹ لیو پہ ہوتے ہیں کچھ لانگ لیو پہ ہوتے ہیں ان کے لیے تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اگر میں ان میں سے ہوں جنہوں جس نے دین سے رخصت لیوی ہے چھٹی لیوی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو مجھے معافی کرے اور جلدی سے میری چھٹی ختم کر کے مجھے کام پہ بلائے تاکہ کہیں چھٹی پہ موت نہ آجے لیکن یہ بات جو میں شیئر کرنے لگی ہوں نا آپ سے یہ ان کے لیے جو نیکیوں کے امبار بنے ہوئے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں بڑی بڑی نیکی ہیں لوگ ان کو دیکھے رشت کر رہے ہیں اتنی ان کی نیکی ہیں ہمارا کیا بنے گا بلکہ بعد لوگ کمپلیکس میں آ جاتے ہیں ان کی نیکیوں کو دیکھے لوگ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں جنت میں جگہ کہاں ملنی ہے ایسے لوگ اللہ کی رحمت کو مختصر کر لیتے ہیں جیسے دنیا میں بھی کسی بندے کو خام کا انسان اپنا مقابل سمجھ لیتے ہیں جب تک یہ موجود ہے میرا کاروبر کیسے چلنا ہے اور اللہ کے رزاق ہونے کا انکار کر دیتے ہیں لیکن حقیقت میں دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی نیکیوں والے ظاہر کل قیامت کے دن ان کا وزن کیسے ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں گی سوچئے گا پھر اس کے روشنی میں دیکھیں گے دیکھیں کہ کسی کے پاس ایک سونے کا سیٹ ہے اس کو کسی وجہ سے اس کو بیچنا پڑتا ہے بہت بھاری سیٹ ہے جڑاؤ سیٹ شادیوں میں ہوتا ہے خوب موتی لگے ہوئے ڈوریاں لگی ہوئی نگینے جڑے ہوئے اوپر پالش لگی ہوئی ہے دو تین رنگ کی کوٹنگ ہوئی ہے کسی مجبوری میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ چلو میں اس سیٹ کو بیچ دیتی ہوں ہو سکتا ہے کہ گھر میرا بن جائے اور بہت قیمتی سیٹ ہے اور اب سونے کی قیمت تو بڑی گئی ہوگی تو لگتا ہے کہ اس سے میری ایک سیٹ سے پوری ضرورت پوری ہوگی اب بل فرض اگر وہ پندرہ تولے کا سیٹ لے کے سونار کے پاس جاتی ہے آپ بتائیے کہ سونار اس سیٹ کی قیمت کیسے دے گا کیا اس کو دیکھے گا فوراں اس ترازوں میں رکھے گا اور پندرہ تولے ہے تو اس کا پورا وزن چیک نکال کے دے دے گا اس کو نہیں دے گا نا کیا کرے گا سب سے پہلے کیا نکالے گا ڈوری کاٹے گا آپ بھی تصور میں ڈوریاں کاٹیں ساری پہلے ڈوری کاٹے گی جب بھی کسی کو اپنے پرانا سیور دیا گا وہ سب سے پہلے پیچھے وہ میلی ڈوری کاٹتا ہے چلیے اس کے بعد پھر وہ اس کو ترازوں میں رکھے گا ایک پلڑے والی پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ وہ اس میں سے کھوٹ نکالے گا یہ کیڈی ایم میں بنا ہوا ہے یا پیور میں بنا ہوا ہے یا ریگولر بنا ہے انہوں نے ایک ریشو رکھا ہوتا ہے عمومن دس تولے پہ ایک تولہ ایک تولہ مائنس ہو گیا کھوٹ نکالے گا نکل گیا ایک تولے کی آپ سمجھیں کہ اس میں سے آدھے تولے کی ڈوری نکل گئی پندرہ تولے میں سے ڈیٹھ تولہ آپ مثال لے لیں صرف ایک سمجھانے کے لئے ڈیٹھ تولہ اس میں سے کھوٹ نکل گیا ٹانکہ نکل گیا جس کو کہتے ہیں یہ کھوٹ ہاں کھوٹ کے بعد کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیور گولڈ کے اندر پہلے کھوٹ ملاتے ہیں پھر ہی یہ ڈھلتا ہے ورنہ نہیں بنتا اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے جب آپ زیورات خریدیں پیور گولڈ کبھی ڈھلتا ہی نہیں ہے وہ تو اتنا نروم ہوگا کہ وہ آپ کی گردن میں آنے سے پہلے ٹوٹ جائے گا وہ اس میں پہلے ملاتے ہیں کھوٹ پھر نکالتے ہیں لیکن جب آپ خریدتے ہیں تب نہیں وہ بتاتے جب آپ بیچنے جائیں گے پھر بتائیں گے بہرحال پھر اس کے بعد تیسری چیز جو وہ نکالتا ہے وہ ٹانکہ نکالتا ہے وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ چیز ٹکڑی ہیں ٹکڑی ہیں جوڑی ہیں اس میں ٹانکہ ہوتا ہے یہ ٹانکہ اس میں سے نکلے گا اور وہ بہت بڑا ہوتا ہے ان کیا کیونکہ وہ پتہ نہیں کس چیز سے لگاتے ہیں ہیوی ہوتا ہے تین کتولے ٹانکہ نکل جائے گا ساڑھے پانچ تولے نکل گئے بیچ میں سے اس کے بعد باری آئے گی نگینوں پہ اب وہ بیچ میں بڑے بڑے نگ تولتے ہیں سب سے پہلے جب بڑے سٹونز ہیں اور اس کا وزن نکالیں گے کہ یہ کیا جب لیتے ہیں تو اس کے پیسے وہ آپ سے لیتے ہیں لیکن ابھی تو آپ بیچ رہے ہیں آپ بیچتے ہیں اس میں دو تولے کے وہ موٹے نگ نکال دے گا جو دور سے چمک رہے تھے چلیے دو اور نکل گئے ساڑھے سات تولے نکل گئے اب وہ آئے گا پیچھے چھوٹے نگوں کی طرف وہ گنتے ہیں اس کو ایک ایک سٹون گنیں گے کتنے زرکون لگے ہیں ان سب کا وزن نکالیں گے تو دو ڈھائی تولے تو وہ نگوں کے نکال دے گا چلیے دو تولے نکال دیں ساڑھے نو تولے نکل گیا اب پیچھے رہے گا آپ کے پاس وہ کہے گا اچھا جی اتنا ہے اس میں سونا ساڑھے پانچ تولے ہو گیا نا پندرہ میں سے ہم حساب کر رہے تھے ساڑھے پانچ تولے میں سے آپ کہیں گے اللہ یہ کیا ہوا پندرہ میں سے ساڑھے پانچ وہ کہے گا جی اچھا جی اب روتے دھوتے کر کر آکے آپ کچھ کہیں گے بڑا عسان کرے گا کہے گا اچھا جی ایون فگر کر لیتے ہیں چھے تولے کر دیتا ہوں چلو چھے کا دیتے ہیں اور جب وہ چھے کی پرچی کارکے آپ کے سامنے رکھے گا اور آپ گھر سے سوچ کے گئے تھے اب مجھے اس وقت پتہ نہیں گول کا کیا ریٹ ہے صرف ایزیوم کر لیتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ سونا بیس ہزار پہ تولہ ہے چلیں آپ نے سوچا چھے بیس سے ضرب دیں گے چھے کو تو بیس انٹو سکس ایک لاکھ بیس ہزار کا بنے گا کچھ ایسے لیکن جب آپ نے نظر ڈالی تو دیکھا تو اس نے ایٹی تھوزن کا رکھا یہ کیا ہوا سونے کا وہ دیکھے ریٹ آپ کے بس وہاں بیس ہزار لکھا ہوئے اور آپ نے کیا دیا کہتے ہیں جی وہ نئے سونے کا وزن تھا یہ پرانے کا دیا ہے قیمت کا فرق ہوتا ہے اور آپ شاید سات آٹھ لاکھ کا جو سیٹ ہوگا آپ کا وہ آپ اسی ہزار میں بیچ کے روتے دھوتے آ جائیں گے چلیے اب واپس آجیں اس سوچ سے باہر اب باقی چیزوں کو نہ سوچیے آگے چلیے کل قیامت کے دن ہمارے آمال کے سیٹ بھی ایسے ہی دلنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہجم کو نہیں دیکھے گا ہمارے گھنٹوں کو نہیں گنے گا ہماری بولیوی باتوں کو نہیں لے گا ہمارے لکھے ہوئے صفوں کو نہیں گنے گا بڑی سے بڑی چیزیں آئیں گی تو اس میں یہ سارے کھوٹ نکلیں گے خلوص کتنا تھا نیت کتنی تھی اب کیا کیا نکالے گا وہ ہر ایک سوچ سکتا ہے ہاں ایک اور مثال لے لیں اب یہ تو جڑاؤ سیٹ لے گئے جس میں اتنا کچھ ڈالا ہوا ہے اب آپ ایک پیور گولڈ کا سیٹ لے جاتے ہیں بلکل برینڈ نیو پیور گولڈ جو استعمال بھی آپ نے اختیاط سے کیا پالش بھی خراب نہیں ہوئی اچھا اس میں سے میں نے پالش کا وزن تو نکالا ہی نہیں پہلے سیٹ میں پالش کا بھی نکالتے ہیں اوپر سے وہ بھی نکلتی ہے اب ایک سیٹ دوسرا آپ لیتے ہیں جو پیور گولڈ کے کھیڈی ایم میں بنا ہوا کھیڈی ایم کیا ہوتا ہے جس میں پورے کا پورا ہی دے دیں کیونکہ اس کو بتا ان کو بھیج کے میں نے اسی سیٹ کو ڈبے میں لگا کے ابھی بیچ لے نا کچھ ہی کٹے گا باقی دے دے گا تو پیور گولڈ کا سیٹ کیا ہے اخلاص سے کیوی نے کیا جتنی پڑ چمک کر لیں گے نہ اتنی ہے ہمارے آمال کی کا جو خلوص ہوتا ہے نا وہ پالش زیور کی بڑے لوگ جب زیور دلواتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں دیکھو نگو والا مت لو جب دیں گے تو بکے کا نہیں اور جو بچیاں اور لڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں خوب کیئرز مجھے تو وہ بڑے بڑے سٹونز والا چاہیے پہلے سٹونز تول کے لیں گے بعد میں وہ نکلوا دیں گے جب دینے لگیں گے تو قیامت کے دن انسان کا خلوص چلے گا اب اس مثال سے آپ خود ہی سوچتے جائیں کتنی چیزیں آپ کے ذہن میں کھل جائیں گی جتنا زیادہ خلوص ہوگا کل اتنی قیمت لگے گی اللہ نہ کرے کہ عاملت ناس سے بات عمل کی نیکیاں عمل تو بہت بڑے اور نیکی کم ہو بعض زیور آپ نے دیکھے دیکھنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں بھاری ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں بہت چھوٹا سے سٹ لگتا ہے آپ کہتے ہیں چھوٹا سے یہ چلو دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے اور جب تولتا ہے تو بہت اچھا ملتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کے عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے لگتے ہیں لیکن انشاءاللہ وہاں وزن بہت ہوگا بعض دفعہ بڑی چیز کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ چیز کا quantity wise اور بعض دفعہ quality wise زیادہ ہوتا ہے